السلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سلوشنز کی طرف سے لاروال ایٹ اور انرشیا جی ایس کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں خوش حمدید کہتا ہوں میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم راوٹنگ پر بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم لاروال ایٹ اور انرشیا جی ایس کو یوز کرتے ہوئے راوٹنگ کریئٹ کرتے ہیں اور وہ راوٹنگ کس طریقے سے کام کرتی ہے اور کیسے ہم اس راوٹنگ پر ڈیٹا پاس کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس ڈیٹا کو ہم ریاکٹ جی ایس کے اندر ایکسس کر سکتے ہیں یوزنگ انرشیا جی ایس 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 ایڈا اڈاپٹر اور ایس ای میڈل پیکج تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو ٹیٹوریل کو اینڈ تک دیکھیں گے اور اس کو لائک بھی کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے اس چینل پرفیکٹ ویڈ سلوشنز پر نی ہوئے تو اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے ایکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹفکیشنز کو آن کر لیجئے گا تاکہ آنے والے ویڈیو ٹیٹوریلز کی اپ ڈیٹ سب کو ملتی رہیں تینکیو ویری مچ تو چلی شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل کو تو یہاں پر میں اس وقت انرشیا جیس کی افیشل ڈاکومنٹیشن یا افیشل ویب سائٹ پر موجود ہوں اور یہاں پر اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے بیلڈ سنگل پیج اپس ویڈ آؤٹ بیلڈنگ این ای پی آئی سو ایٹ مینز اب اگر آپ لائرول کو رییکٹ جیس کے ساتھ یوز کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کچھ ڈیٹا پاس کرنا چاہ رہے ہیں رییکٹ جیس کو یا رییکٹ جیس سے کچھ ڈیٹا پاس کرنا چاہ رہے ہیں لائرول کو تو آپ کو اپی آئیز یوز کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ایکسی آس کو یوز کرنے کی فیچ اپی آئی وغیرہ کو آپ ڈائریکٹ یا ایرون آپ کو ریاکٹ راؤٹر کو بھی یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انرشیا جیس ہماری ہیلپ کرتا ہے to make a bridge between Laravel routing and react.js. So جو بھی آپ request send کرتے ہیں controller کے through وہ intercept کرے گا اس controller میں جس method کو آپ call کریں گے اس method کے اندر ہم inertia colon colon render method کو use کریں گے جب تو وہ automatically اس کو intercept کر کے as a route single page application بنا دے گا اس کو page کو refresh نہیں کرے گا اور آپ کا جو data ہے وہ react سے لے کر اگر اس particular page سے لے کر آپ کو screen پر show کر سکے گا کر دے گا So that is the purpose of using inertia.js as a bridge between Laravel 8 and react.js آپ اسی طریقے کو follow کرتے ہوئے view.js کے ساتھ بھی اس کو use کر سکتے ہیں So یہاں پر میں scroll down کرتا ہوں اور یہاں پر ہم آئیں گے سب سے پہلا جو basics میں ہے routing کا section تو یہاں پر اگر ہم click کرتے ہیں تو لکھا ہے defining routes with inertia all routing is defined server side So that is the beauty of using inertia.js So meaning you don't need view router اور react router تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا Simply create routes using your server side framework of choice So یہاں پر ہمارے پاس سے جو officially وہ دو server side frameworks supported ہیں ایک Ruby on rail ہے اور ایک laravel ہے اس کے علاوہ جینگو کے بھی موجود ہیں ڈاپٹرز انرشیا جیس کے وہ بھی اب use کر سکتے ہیں سو وہ کہہ رہا ہے سم server side framework allow you to generate urls from named routes However you will not have access to those helper on client side For example laravel کے اندر اگر ہم بات کر رہے ہم name routes create کر سکتے ہیں name کا method call کر کے اندر routes اب وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو آپ کے inertia.js ہے وہ اس کو access نہیں کر سکتا In that case آپ کو وہ route filter کر کے اس کو reverse کر کے آپ کو pass کرنا ہوگا as a prop اور پھر آپ اس کو access کر سکتے ہیں So the first option is to generate url server side and include them as props notice this example how we are passing the edit url and create url to user index component For example ہمارے پاس ایک page پر users کی details show ہو رہی ہے اور ساتھ ہم نے اس میں edit create کا button بھی add کیا ہوئے یا delete کا button بھی add کیا ہوئے تو اس کے لئے جو urls ہمیں چاہیے وہ ہم اس طریقے سے pass کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے users کا variable لیا اور اس میں users all کو detect کیا اب ہم users all کر کے direct object کو یا collection کو pass نہیں کر سکتے انرشیا کو اس کے لئے ہمیں اس کو map کرنا ہوگا into arrays اور یا آپ two arrays بھی کر سکتے ہیں یہاں پر وہ اس function کو use کر کے map function کو use کر رہا ہے آپ two array کو بھی use کر سکتے ہیں user all two array اور وہ اس کو array میں convert کر دے گا لیکن چونکہ اس نے یہاں پر edit url create کرنا تھی تو اس لئے اس نے یہاں پر یہ کام کیا کہ map کیا map کرنے کے بعد ایک extra id name اور email کے ساتھ ساتھ ایک edit url بھی add کر دی اور اس کے علاوہ separately create url یہاں پر آپ url route user dot create ہم یہاں پر اس نے url colon colon route use کیا ہے اب یہ جو url ہے یہ globally ہمارے پاس class available ہوتی ہے ہم نے simply route method کو call کرنا ہوتا ہے اور وہ اس کو ہمیں convert کر کے دے دے گا reverse کر کے دے دے گا آپ یہاں پر action method بھی use کر سکتے ہیں جس میں آپ پھر آپ controller name add the rate method name provide کرتے ہیں تو یہ اس کی ایک example ہے اب ہم اس کو practically کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر میں اس وقت sublime text 3 میں موجود ہوں اور میرے پاس l8 inertia کا folder open ہے اب اس folder کے اندر ہم یہاں پر routes میں آئیں گے اور web.php کے اندر یہاں پر ہم اپنی routing create کریں گے آلہی میں نے ایک route create کیا ہوا تھا اس کو میں reverse کر دیتا ہوں کیونکہ یہ جو route ہے ہمارا یہ basically view کو return کرتا ہے اور home کو ہمارے جو welcome billet.php ہے اس کو return کرتا ہے تو اس کو میں واپس return کا reverse کر دیتا ہوں اور use inertia inertia اب یہاں پر ہم لنگ کریں گے بلکہ ہم اس کو add کریں گے inside controllers so ہمیں ایک controller چاہیے اگر یہاں پر app بن دیکھیں http کے اندر دیکھیں controller کے اندر دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس کوئی controller created نہیں ہے so ہمیں controller create کرنے کے لیے php artisan command کو use کرنا ہوگا تو یہاں پر میں terminal پر آتا ہوں اور یہاں پر لکھتا ہوں php artisan make model اب آپ کیا رہے ہوں گے یہ کیا سار نے make controller کی وجہ make model کو لکھ دیا so make model کی مدد سے ہم controller بھی generate کر سکتے ہیں اور migrations بھی generate کر سکتے ہیں so اس کا طریقہ یہ make model لکھیں اور اس کو post نام دے دیں ہم post کا model post کا controller اور اس کی migration generate کرنا چاہے ہیں اس کے بعد dash space دے کے ڈیش لکھیں گے پھر m mean create migration پھر c create controller اور r create resource controller and f create factory اور پھر سکتے ہیں so m crf یا m r f c یا cr m f جس طریقے سے بھی جس بھی pattern کے ساتھ آپ اس کو لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں so cr stand for controller resource controller آپ اس کو m r c بھی لکھ سکتے ہیں so اس کے بعد enterprise کریں گے so model created successfully factory created successfully migration created so what is the last controller created successfully so ہمارے پاس resource controller migration factory اور model successfully created ہو چکا ہے using php artisan make model کی مدد سے اب واپس آتے ہیں sublime میں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں post controller جو کہ ایک resource controller ہے successfully created ہو چکا ہے database کے اندر یہاں پر ہمارے پاس migrations میں user post کا controller created ہو چکا ہے پھر یہاں پر ہمارے پاس factories کے اندر post factory بھی create ہو چکی ہے یہ new terminology کہ laravel 8 کے اندر ہم جو ہے وہ class based factories create کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ post factory class ہے جو کہ factories extend ہو رہی ہے اور اس کے اندر definition کا ایک method ہے جو کہ define کرتا ہے اور automatically return ہوتا ہے جب آپ factory method کو model کے ساتھ call کرتے ہیں so یہاں پر اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے migrations کو create کرتے ہیں so database اندر migrations post factory یہ تو factories میں آگئے ہیں migrations یہ migration اب اس میں table id اس کے بعد table ہم اس کو رکھیں گے unsigned big integer big integer big integer اور اس کو ہم دیں گے user underscore id اور اس کے بعد ہم add کریں گے اس میں string اور اس کا نام دیں گے title اور اس کو ہم length دے دیں گے 150 پھر ہوگا table body اور اس میں ہم sorry string یا text کہہ دیں گے body اور اس کے بعد ہوگا ہمارے پاس table thumbnail sorry string ہوگا اس میں بھی thumbnail ہوگا مطلب جو بھی آپ post کا thumbnail add کرنا چاہ رہے ہیں اس کی default length 255 ہوگی پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور boolean value ہوگی جس کو ہم character لے لیتے ہیں string ہی لے لیتے ہیں اور یہ ہوگی ہمارے پاس status اور اس میں length ہوگی one کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ یا تو p add کر سکتے ہیں publish یا d draft یا اگر آپ ایسا کوئی status ہے جو دو characters ہیں مطلب دو p اور p دو match ہو رہے ہیں تو آپ پھر دو character use کر سکتے ہیں تو ای ٹھنگ یہی enough ہے string add text یہی چیزیں ہمیں required created آمسط 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 create ہوگی تو default status اس کا draft موڈ میں ہوگا so thumbnail nullable ہم اس کو رکھ سکتے ہیں من آمسط آمسط أو سیو گیا ٹرمینل پر آئے اور لکھیں گے آہ سوری اس کو ہم ڈیٹا بیسے کنیکٹ بھی کر لیتے ہیں سو این بی فائل کے اندر ہم جو ڈی بی ایل ایٹ انرشیا یوز کریں گے اور واپس ٹرمینل پر آ کر مائی ایسکویل مائنس یو روٹ لکھتا ہوں اوکے تو مائی ایسکویل رن نہیں ہو رہا سو مائی ایسکویل مائنس یو روٹ سو کرییٹ ڈیٹا بیس ڈی بی ایل ایٹ انرشیا کرییٹ ڈیٹا بیس اوکے یہ آلیڈی ایکزیسٹ ایکزیسٹڈ ہے سو میں آلیڈی کریٹ کر چکا تھا ہی تھی سو ہم لکھتے ہیں پی ایچ پی آر ٹی سن مائی گریٹ فریش دو تاکہ اگر اس میں کوئی ڈیٹا ہے تو وہ فتم ہو جائے تو ہمارے پاس یہ سارے دیکھ سکتے ہیں پوسٹ کا ٹیبل یہ یوزرز کا پاسورڈ اور یہ سارے ٹیبلز کریٹ ہو چکے ہیں اب یہ جو یوزرز کا ٹیبل ہے نا اس کے اندر ہمارے پاس فیکٹری موجود ہے تو اس کو ہم ایک دفعہ انسرٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے یعنی ریکارڈ کو تو کیسے انسرٹ کرنا ہے پی ایچ پی آر ٹیسن ٹنکر سی آلائی میں آئیں گے اور یہاں پر لکھیں گے یوزر کالن کالن فیکٹری پہلے ہم لکھتے تھے فیکٹری اور اس کے اندر یوزر پاس کرتے تھے تو اب ہم نے ٹین ریکارڈز ایڈ کرنے ہیں اور اس کو ہم کریٹ کر دیتے ہیں اس طرح کے سو ہمارے پاس ٹین یوزرز جو ہیں وہ سکسیسفلی کریٹ ہو چکے ہیں تو یہ تھا بیسک سٹ اپ کہ ہم نے ڈیٹا بیس وغیرہ کو سٹ اپ کر لیا یوزرز کو بھی ایڈ کر لیا اب ہم ان یوزرز کو ایکسس کر سکتے ہیں انسائیڈ آور ریاکٹ نیٹیو اچھا میں ایک اور کام کرتا ہوں یہاں پر میں پی ایچ پی آرٹیسن میک کنٹرولر اور ہمارے پاس مائیگریشن اور والیڈی ہے موجود موڈل تو یوزر کنٹرولر اور اس کے ساتھ ہم اس کو ڈیش آر دے دیں گے تاکہ یہ ریسورس کنٹرولر کریٹ کر دے تو اس کو ہم یوز کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ریسورس کنٹرولر ہو گیا یوزر کنٹرولر ریلیٹیو یوزرز سو اس میں ہم جو ہے وہ یہ اس طریقے سے اس کو یوز کریں گے تو یہ ہمارا سیٹ اپ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نے اس سے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے رییکٹ جی ایس کو تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم آئیں گے اس کے اندر ریسورس کے اندر جی ایس کے اندر پیجز کے اندر اور یہاں پر ایک نیو فائل کریٹ کریں گے یوزر ڈاٹ جی ایس سو یہ جو یوزر ڈاٹ جی ایس ہے یہ ہماری بیسکلی فائل ہوگی جو کہ ہمیں یوزر کا ڈیٹا ریٹرن کرے گی سو یوزر انفرمیشن ویل بی ڈس پلیڈ ہیر اب چونکہ میں نے جاوا سکرپ میں چینجز کرنی ہے تو یہاں پر ٹرمینل پر آ کر میں پی ایچ پی آسوری ان پی ایم رن وچ کر دیتا ہوں تاکہ جو جو چینجز میں کروں پھر وہ آٹومیٹکلی ریفلیکٹ ہوتی جائیں سو ان پی ایم رن وچ اپنی لازمی کرنا ہے اس کے بعد آپ کی یہ جو ساری وچ پراپٹی رہی ہے یہاں پر ایڈ ہو جائیں گی اور آپ کی جو بھی اپنے چینجز کی ہیں ابھی جاوا سکرپ کے اندر وہ کمپائل ہو کر سیو ہو جائیں گے ہوکے تو سکسیس فول ہی ہم نے کریئٹ کر لیا ان پی ایم رن وچ کی مدد سے کمپائل کر لیا جاوا سکرپٹ کو سو اب ہم راؤٹنگ پہ آتی ہیں سو اب ہم نے راؤٹ کریئٹ کرنا ہے تو چونکہ ہم نے ریسورس کنٹرولر یوز کیا ہے تو اس اٹ مینز ہم یہاں پر راؤٹس کے اندر ویب ڈاٹ پی ایچ پی میں یہاں پر لکھ سکتے ہیں راؤٹ ریسورس اور یوزر کنٹرولر اب یہاں پر ریسورس میں ہمیں جو ٹریڈیشنل ویہا وہ یوز کرنا پڑے گا وہ ہم یوز کریں گے سلیش بلکہ یہاں پر یوزر کلاس ایڈ کر لیں گے اور اس کو ایمپورٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ایپ ایسٹی ٹی پی کنٹرولر سے یوزر کنٹرولر سو یہ کیا پھر ہم اس کو نیو ٹیب اوپن کر کے پی ایچ پی آٹیسن راؤٹ لسٹ چیک کرتے ہیں کوئی ایرر تو نہیں ہے سو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ پبلک فنکشن ریسورس نیم کنٹرولر آئی ٹھنک ہمیں یہاں پر یوزر کنٹرولر آئیڈ کرنا ہوگا اس طریقے سے یہ کہہ رہا ہے کہ ٹو فیو آرگومنٹ پاسٹو راؤٹ ریسورس ون پاسٹ ایٹ لیسٹو ایکسپیکٹیڈ نیم اور اس کے بعد کنٹرولر آئکے سوری مائی میسٹک یوزر کنٹرولر ہمیں یہاں پر یوزرز کا راؤٹ بھی تو دینے نا کہ کس یوزر یوزر ڈاٹ کریٹ یوزر جو بھی ہے اس کے بعد اگر ہم اب اس کو رن کرتے ہیں سو اب ہمیں اس کو بائنڈ کرنے اس طریقے سے ٹھیک ہے وہ میری میسٹک تھی اس طریقے سے ہم نے اس کو اب بائنڈ کرنے سو اس کو رن کرتے ہیں دوبارہ تو ہمارے پاس راؤٹ لیسٹ اب سکسسفلی کریٹ ہو چکے ہیں سو اٹ میل جو انڈیکس راؤٹ ہے وہ ہمارا بیسک راؤٹ ہوگا جب ہم سلیش یوزرز لکھیں گے اگر میں یہاں پر اب بروزر میں آتا ہوں اور یہاں پر لکھتا ہوں سلیش یوزرز تو یہ ہمیں گیٹ ریکویسٹ کرے گا اور ہمیں ریٹرن کرے گا انرشیا جی ایس تو چکے میں نے ابھی انرشیا جی ایس کو کال نہیں کیا یوزر کنٹرولر کے اندر سو یہاں پر میں لکھوں گا سمپلی ریٹرن انرشیا کالن کالن رینڈر یوزرز یوزرز میں نے نام رکھا ہے رسورسز کے اندر یوزر رکھا ہے یہ یوزرز ہونا چاہیے تھا نورل اور یہاں پر بھی یوزرز اور یہاں پر بھی یوزرز یہ نیمنگ کنونشن آپ میک شور کیجئے کا پراپر ہو سو یہاں پر بھی آپ یوزرز لکھیں گے سمپلی میں اس کو کال کیا بھی کوئی ڈیٹا پاس نہیں کیا جسٹ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہمارا سلیش یوزرز کا راؤٹ سکسیسفلی کام کر رہا ہے یا نہیں سو وہ کہے اوکے سوری مائی مسٹیک اس کو بھی امپورٹ کرنا تھا سو یوز انرشیا سلیش انرشیا تو یہاں پر ہمارے پاس اب اس نے کوئی ایرر شو کیا ہے تو جو ایرر ہے وہ یہاں پر کنسول میں ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کین ناٹ فائنڈ ماڈیول ڈیوزرز ایکچولی ای ٹھنگ نیمنگ کنونشن اس دا پرابلم یہاں پر ہم نے یوزرز کو سمال لیٹرز میں لکھا ہے جبکہ ہم نے جو یوزرز ریسورسز کے اندر کریئیٹ کرایا جی ایس کے اندر یہ والا جو یوزرز ہے یہ کیپیٹلز کے ساتھ ہے مدر فرسٹ لیٹر اس کا کیپیٹل ہے ہمیں نیمی کنونشنز کو بھی دھیان میں رکھنا ہے یہاں پر ہم یوزرز پاس کریں گے اس طریقے سے اب اس کے بعد یہاں پر میں اس کو ری لوڈ کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوزر انفرمیشن ویل بی ڈسپلیڈ ہیر سو ہم نے سکسسپولی کنٹرولر سے ڈیٹا پاس کر دیا تو دا ریاکٹ جی ایس اور ریاکٹ جی ایس نے آٹومیٹکلی یہاں پر اس کو فیچ کر لیا اب یہاں سے ہم نے پاس کرنا ہے یوزر کا ڈیٹا سو یہاں سے ہم لیں گے یوزرز اس ایکوال ڈو یوزر کالن کالن آل اور اس یوزر کو ہم امپورٹ کر لیتے ہیں سوری سو ایپ موڈل یوزرز تو یہاں پر اب ہم اس کو پاس کیسے کریں گے پاس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم سب سے پہلے لکھیں گے یوزرز اور یہاں پر یوزرز میپ اور میپ کے اندر ہم کال بیک فنکشن یوز کریں گے اور اس یوزر کو پاس کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر اس کو میپ کر دیں گے آئی ڈی ہمیں چاہیے اور یوزر آئی ڈی اس کے بعد ہمیں چاہیے اس کا نیم یوزر نیم چاہیے اس کے بعد اس کا ای میل چاہیے ہمیں سو یوزر ای میل اس کے بعد ہمیں اس کی ایڈٹ یو آرل یہ چیز امپورٹنٹ ہے ایڈٹ یو آرل میں ہم پاس کریں گے راؤٹ بھی پاس کر سکتے ہیں اور یوزرز ڈاٹ ایڈٹ پاس کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر ہر یوزر کے الگ سے نہیں بلکہ یہاں پر ہم الگ سے کریئٹ یو آرل پاس کریں گے اب اسی کے اندر ہم نے ایڈٹ اس کے ساتھ اس لیے آئیڈ نہیں کیا کیونکہ اس یوزر کو ہم نے لوگ کے تھوڑھ یوز کرنا ہے تو ہمیں ہر ایک کے ساتھ کریئٹ یو آرل پھر وہ ایڈ کر دے گا سو اس لیے اس کو سپریٹلی ہم راؤٹ ڈاٹ ڈیوزرز آئی ٹھنک یہی والا اس کا پاتھ ہوگا یوزرز والا کیونکہ اس کو ہم پوسٹ ریکویسٹ سینڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا ڈیٹا آگیا سو سمپلی ہم نے اس طریقے سے اس کو پاس کرنا ہے ڈیٹا ان دا فارم آف ایرے اور یہی کچھ یہاں پر اوکے سوری میں نے ڈاکمینٹیشن کلوز کر دیا سو انرشیا ڈی ایس ڈاٹ کام پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہی آپ کو یہاں پر طریقہ ملے گا اس کو پاس کرنے کا راؤٹنگ کے اندر یہ دیکھئے یہ ایرے پاس کا ٹھیک ہے اب اس کو فچ کس طریقے سے کرنا ہے تو یہاں پر ہم آئیں گے یوزر ڈاٹ ڈی ایس کے اندر اور یہاں پر ہمیں یوزرز چاہیے تو ہم یوزرز کو ایکسٹریکٹ کر لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کریئٹ یو آرل ہمیں چاہیے سو یہ میں نے اس کو بیسکلی پروپس کے اندر سے ڈی سٹرکٹ کر لیا ہے اب یہ یوزرز والا یہ جو ویلیو ہے یہ ہمارے پاس اس ویریبل میں آ جائے گی اور جو یہ کریئٹ یو آرل والی ہے یہ ہمارے پاس اس کے اندر آ جائے گی سو اس کو اب ہم لوپ کے تھرو یہاں پر ریٹرن کر سکتے ہیں یوزرز والے ویریبل کو اور ریاکٹ جیس کے اندر ہمیں پتا ہے کہ ہم یوز کرتے ہیں میپ کو سو یہاں پر ہم لکھیں گے یوزرز ڈاٹ میپ اور اس کے اندر ہم یوزر پاس کریں گے پھر ایرو فنکشن کے ساتھ ہم یہاں پر لکھیں گے جس فارمیٹ میں بھی آپ اس کو ڈسپلی کروانا چاہ رہے ہیں یو ایل میں ڈسپلی کروانا چاہ رہے ہیں پی ٹائگ میں میں صرف ایک اس کا نیم ڈسپلی کرواتا ہوں سو پی اور یہاں پر ہم لکھیں گے کی is equal sorry key is equal to user ڈاٹ آئی ڈی اور یہاں پر ہم ڈسپلی کریں گے user ڈاٹ نیم اس کو save کیا let's see کہ ہمارے پاس ہے اچھا یہاں پر ہمارے پاس ایک ایک ایرر آیا ہے let's see یہ کہہ رہا ہے کہ unexpected token so users ڈاٹ میپ اور یہاں پر ہم اس کو e tag پاس کر رہے ہیں اور بائینڈ کر رہے ہیں کی is equal to this so اب ہمارا ایرر ختم ہو گیا تو بائینڈ نہیں کرنا صرف کی ہم نے اس کو پاس کرنی ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہم اپنی پیج کو ریفریش کریں گے so ڈبل ڈبل ڈیوزر یہ تو فنکشن ہے ڈیوزر وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیوزر ان ایکسپیکٹ اچھا یہ سرور میں کہیں پیار ہو رہا ہے so یہاں پر ڈی ڈیوزر ڈی ہے اور کاما کاما یہ بھی ٹھیک ہے یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے ڈیوزرز کہاں پر ایرر کیا ہے اچھا ہاں ہم نے یہاں پر اس طریقے سے ہے اس کو سوری مائی مسٹیک اس کو ریٹرن کرنا تھا یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے ہے اوکی اب یہ ٹھیک ہو چکے آئی ٹھیک اب اس کو ریلوڈ کرتے ہیں اوہ سوری اس کو ریلوڈ کرتے ہیں so missing required users dot edit اچھا ہاں ٹھیک ہے اس کو پاس کرنی ہے ہم نے آئی ڈی بھی so user آئی ڈی بھی پاس کرنی ہے تب ہی وہ اس کو آئی ڈی میں convert کریں so users route users not defined is users dot index yes کیونکہ ہم ری سورس use کر رہے نا تو users dot index اوکی تو یہاں پر ہم نے successfully users users کا ڈیٹا ان کے نیمز جو ہے جو دس یوزر ہم نے ایڈ کیے تھے using factory وہ یہاں پر ہم نے get کر لی ہیں تو دیکھئے کتنا آسان ہو گیا اب انجرشیہ جیس کی مدد سے react جیس کو استعمال کرنا in laravel aid اس کے علاوہ اگر آپ نے ایک اور چیز شاید نوٹس کی ہو یا نہ کی ہو ایک اسیو ریلیٹڈ پرابلم بھی یہاں پر آ رہی ہے ہمارے پاس کہ یہاں پر اوپر اگر آپ دیکھیں تو ٹائٹل بار میں ڈاکومنٹ نظر آ رہا ہے اور اسی طریقے دے view page source اگر ہم کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمارے پاس ٹائٹل اس کا ڈاکومنٹ آ رہا ہے ہم نے اس کا ٹائٹل بھی چینج کرنا ہے تو اب ٹائٹل تو ہے ہمارے پاس app.blade.php میں جبکہ چینجز ہم کر رہے ہیں react.js میں تو جو ہمارے پاس controller ہے اس کو data pass کر سکتے ہیں using another function کہ یہ ہمارے پاس جب return ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی یہاں پر end میں render کے بعد ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں i think اس کا ہے view data یہاں پر ہم check کرتے ہیں اس کے اندر تو یہاں پر ہے ہمارے پاس یہ ہے with view data so with view data so اس کے اندر ہم array pass کریں گے اور یہاں پر لکھیں گے ہم title اور اس کا title لکھ دیں گے user crud operations so یہ ہم نے title pass کر دیا اب اس title کو ہم access کر سکتے ہیں directly اپنے app.blade.php میں react.js میں نہیں بلکہ views کے اندر app.blade.php کے اندر ہم اس کو access کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں title اور empty یا پھر simply document یا title یا document تو اب میں اس پیج کو reload کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ user crud operation ہمارے پاس آ چکا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر بھی refresh کروں تو user crud operations آ چکا ہے سو اس طریقے سے ہم react.js کو data pass کر سکتے ہیں using this render method یہ والا جو طریقہ اور view data data جو function وہ پاس کر کے ہم data کو view کے اندر جو ہمارا layout ہے اس کو جتنا بھی data یہاں سے پاس کرنا جائے meta information ہو یا کچھ بھی information ہو آپ یہاں سے اس کو پاس کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا انرشیا کا ویڈیو ٹوٹوریل webula 8 اور ہم نے یہاں پر اور کنٹرولر کریٹ کرنا سیکھا اور دیکھا کس طریقے سے ہم نہایت یہ اسانی کے ساتھ جو راؤٹنگ ہے جو سرور سائٹ راؤٹنگ ہے اس کو انرشیا جس کے مدد سے react.js کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں ویڈاوٹ یوزنگ اینی ای پی آئیز سو اس کا ریورس بھی ہم دیکھیں گے کہ ریاکٹ سے کس طریقے سے ہم ڈیٹا پاس کر سکتے ہیں اپنے کنٹرولر کو تاکہ ہم اس پر پروسس کر سکے تو وہ بھی نہایت ہی سمپل ہوگا وہ آگے آنے والی ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم ضرور دیکھیں گے تو اسی بات کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو ٹوٹوریل کو یہی پر ختم کرتا ہوں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ٹوٹوریل میں تل دین چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بی لائک اندب آنا اور آل نوٹیفیکیشنز کو آن کرنا بلکل مت بھولیے گا اور اسپیشلی مجھے اپنے دو میں یاد رکھے گا and thank you very much for watching this ویڈیو ٹوٹوریل take care good bye and اللہ حافظ موسیقی